بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہم آپ کا دوست اور ہوسٹ نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فامیلہ انجیکشن کے بارے میں کہ اس کا کام کیا ہے اور اس کا پاکستان میں یوز کس کام کے لیے ہو رہا ہے تو دوستو بغیر وقت زیادہ کی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستو سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈاکٹر نومان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کی یا تو کہنے لیے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں مرے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو ہی دوستو بغیر وقت زیادہ کی چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بسیکلی فیملہ انجیکشن جو ہے اس کے اندر میں ڈروکسی پروجسٹران ایسیٹیٹ بھائی جاتا ہے یہ دوستو کہلیں کہ اپروو ہوا ہے تین ماہ کے لیے کنٹرا سیفٹیو انجیکشن کے طور پر یعنی کہ یعنی کہ دوستو تین ماہ کے لیے حمل کو روکنے کے لیے اس انجیکشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے بسیکلی یومن سائٹ کا یہ انجیکشن ہے اور فیملز میں اس کا یوز ہوتا ہے وومن میں اس کا یوز ہوتا ہے حمل کو روکنے کے لیے یعنی کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وقفے کے لیے ایک بچے سے دیکھ کر دوسرے بچے کے درمیان میں کچھ وقفے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن دوستو پاکستان میں اس کا استعمال جو ہے صرف اسی کام کے لیے نہیں ہو رہا اس کے علاوہ جانوروں میں جو میل ہیں ان میں بھی استعمال ہو رہے ہیں اور فی میل میں بھی استعمال ہو رہے ہیں فی میل میں زیادہ تر جو ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے ہمارے انسانوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ وقفے کے لیے یا پھر نون پریننٹ جانور کو رکھنے کے لیے انفرٹائل کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے جانوروں کو اور دوستو میلز میں اس کا کیوں یوز ہو رہا ہے اس پر میری آلری ویڈیو بنی ہوئی ہے میلز میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے میلز کو کاسٹریٹ کرنے کے لیے تین ماہ کے لیے کہہ لیں کہ جانور کو کاسٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے امرجنسی میں یا پھر جب موسم تبدیل ہو رہا ہو تب جانور کو کاسٹریٹ کرنا کہہ لیں کہ مقصود ہو تو یہ انجیکشن لگا کر جانور کو کاسٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دوستو اس کا استعمال پریگرنٹ جانور کو نون پریگرنٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے بعض وقت ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آلہ نسل کا جانور ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو کتیاں اور بلیاں مگر ہوتی ہیں ان میں ایسا یہ مسئلہ دیاتا رہتا ہے تو وہ ہمارے ناپسند جو جانور ہے اس کے ساتھ ان کا کراس ہو جاتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کا بچہ ہمیں ملے یا پھر یہ جانور اس کے بچے کو پیدا کرے تو وہاں پر لوگ اس کا استعمال کروا دیتے ہیں مجھے پہلے نہیں لگتا تھا کہ ایسا کام ہوتا ہوگا لیکن مجھ سے ایک دوست نے آخر مطلب ایسا کام کروایا تو ایسا ہوتا ہے تو اگر جانور کو نون پریگرنٹ رکھنا ہو ایک پریگرنٹ جانور کو نون پریگرنٹ کرنا ہو اور میل کو جو ہمارے بیڑے اور بکرے جو ہیں یا پھر جو کہہ لیں بڑے جو جانور ہیں بچڑے ہیں یا کٹڑے ہیں بچڑوں میں زیادہ رہا ہے ان کو ایک قسم کا تیمہ کسٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا دوستو کسا شیئر کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا خیار رکھیں دوستو گھر والوں کا خیار رکھیں گا اور مجھے دعویوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ